جناب شوقت رضا شوقت صحیب آخ ملتان اور انہوں نے بعد زاکر اہل بیت سید زرفتار علی شیر عزی صحیب اور انہوں نے بعد جناب عباس رضا جنوی اور انہوں نے بعد قاضی رسیم عباس اور آخر دے سید نجمول حسن نتر او جولا شہداد علیہ السلام علیہ السلام برامت کرے سے برامتان سالوات دروت پڑھ دے ملکے برامتان جی میاں جی سفین اچھ کرتے کوشش دروت تا پڑھو دروت پڑھ دے کوشش تا پڑھ دے بہت تا کھولے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہی نستعین وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین منتخبین المنتجبین وَلَا نَلَّهُ وَلَا آدَائِهِمْ مَچْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اِلَى يَوْمِ التِّينَ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَهَلُ الْاقْلَةً مِنْ لِسَانِ مِنْ يَفْقَهُ قَالِ نَاوْدِ عَلِيٌ مَزْهَرَ الْعَلِيُ مِنْ يَفْقَهُ رُحْوَ اَفْقَهُ مِنْ يَفْقِدْ بے آلین بے آلین بے آلین بے آلین بے آلین صلوات نہ کریار کو انہوں نے بان دے جتے بان دے مربانی کا میں تو سمجھے جب بھی پاہوے میں درود پڑوں میں ان کے برنڈاؤں دعا ہے پروردگار عالم بانی آلین مجلس کی تمام حاجات پھول اس عزت والے دربار سے کوئی خاردہ مندہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت سے بھائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردر سلامت آمین کہا کرو اتنی دور دور سے جو آئے ہو آئے تو اسی دعا کے لئے میں اللہ امام حسین بادشاہ کے عزداروں کی حفاظت سے بھائیں عالی مرتبت عزت مواب مختون درگان مباس بخاری صاحب اور ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردرداروں کی موقعی کائنات کی مالکن اپنی پارگام پر کرو مالک اس اگلی نسل کو جراب نال انصاف سے لے کہ آخری ماتمی تک سب کو عزداری نصیب ہوئی ملی اللہ نے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں مرسل ممبر پاکستان بھائی کے عزدار موجود ہیں شہزادی سب کی نوکنی قوت بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو شیعہ ماں کا بیٹا اور نہ بولے حکم دے رہا ہوں میں کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو بولیتا اور نہ بولے ملے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم گنگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت خان عمران سے اتنی ہے قدار شقری شابہ مولان ماں کا شفاعتہ فرمائے جی بہن جی 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 وہ ہاں بھئی نے پیچھا کھلے ہو شابہ کھڑے جو تھا ہاتھ ساتھ چاہو لگے پہ مہیست جائے ہاں بھئی تم میں نوانا میں ساری رات جاگتا رہا تھے بول میرے نال یہ بھی کل پرسو اسلامباد میں جو کچھ ہوا ہے یہ تمہارے شام میں ہے روز بابا جی ہے کلہ دھرمہ ہے روز اکھے ہوں نے جی جہاں مہینے سے جانا ہوئے بیٹا تین کیو ہے چلو ٹھیک تون تسلی رکھ بابیوری انجان دھر ٹھیک ہے آدھ انجان دھنا ہوئے آدھ انجان دھنا ہوئے تو بڑھ نہ گیا ہویا آئے 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 کینہ آئی بابا رکھان شاہ ہاتھ جائے ہائے بری سچی موچی دھنا چاہی دھنا چاہی دھنا ہائے دھری یہ دی انترے علی نے بولے ہائے دھری بابا جی ہائے دھری پاکستان دی زندگی ہوگی زندگی ہوگی آئے دھری پاکستان دی زاکری تاریخ دا ساتھ وڑھڈا میری میں یہ بخت ہے توڑھڈا یہ نوکری ہے توڑھڈی یہ میند ہے توڑھڈی سارا سارا امام اسے انسرکار دے جاکرہ گول حاضری ہوتی ہے توڑھڈی اے اوہ دی ریپلہ ہی ہے اوہ دی واپس ہی ہے مولا تو ان نظر بات تو بچاوے مولا توڑھی ہے نسرم و عدداری نصیب فرماوے تے ظاہرے لیڈی ساری اس جلسے تے حصیتے چیک پہ آدھائی ضروریت مولا زندگی دیوست وہ زاکر علی ہے نہیں خضر خان صاحب میاں جی سارا جی نہیں کہا لے نا مولنے شاہب سارا جی حصیت سے واجد بانی علی ہے تھوڑا جا میں پڑھنا ہے اتنا تھوڑا نہیں پڑھنا بھی تُسی نراض ہو جاؤ پڑھا گا میں یہ میرا بات ہے فیصلہ میں چوتھے میں صدی مہدی خان کرنا ہے میں نوہاں کھانے بھئی امام زمانہ بادشاہ پڑھ میں نوہاں سارے دوستان عزیزہ آنکھ ہے بڑے مشکل دیا سلام ہے فیصلہ میں کرنا ہے چوتھے میں صدی مہدی خان کرنا ہے یہ بول پہتا ہے میں بول پہتا ہے میں تا آئی گیاں خان عمران سے اتنی ہے گدارش اپنی آپ حق والوں کے حق پر بھی کوئی دھر نہ دے جی سبیر میرے لیکھنا ہے جی شاہباز خان عمران سے اتنی ہے گدارش اپنی خان عمران سے اتنی ہے گدارش اپنی خان عمران سے اتنی ہے گدارش تیلے میرے درمیان علی ازامن ہو گیا وہ تیوار والا آخری حلالی تیل پہ ہاتھ رکھے میرے شان تیل بولے تو بولنا ورنہ ممبر ہی چھوڑ دوں گا میں مکرم ممبر بلان ہے خان عمران سے اتنی ہے گدارش اپنی آپ حق والوں کے حق پر بھی کوئی دھر نہ دے اور آج حق چھننے پہ دھرنوں کی روایت ہے تو پھر ایک دن باغ فدق پر بھی کوئی تعالی ممبر بات матери جہائی جہائے لے دن باغ! ستکے! بابابا ازیاد ہمارا بابا 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 جنگی ہوئی ازاداریاء نسیب ہونی بار بار کربلا جاؤ بابا 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 وہ لوگ نیازہ دین دے پائیں دینے چلا بہتے ہیں میں بسم اللہ شادر جھنکیڑا پتر آکے جیب جبا من دے پڑا اللہ عزت دے خان عمران سے خان عمران سے مک جائے گا ہاں کسور میں چڑا مک جائے گا جیسے پورے نظام نوکری غزیری سے اللہ عزت دے خان عمران سے اتنی ہے گزارش اپنی آپ حق والوں کے حق پر بھی کوئی دھر نہ دیں آج حق چھننے پر دھرنوں کی روایت ہے تو پھر ایک دن باغے فتق اب باس چھوٹے بھائیوں کی طرح بیٹوں کی جگہوں میرے اب باس حدا مالکوں کی قسم ہے بیٹا تم نے ہاتھ اتنے پر ساکتا اٹھایا میں مجبور ہو گیا ہوں مصرے ہیں مشکل پتہ نہیں میں اس کس رنگ میں چلی جائے لیکن میرا مادی دل پر کردہ میں پڑی جاما ہے اجازت بسم اللہ اگرچہ فرش نشی تھی فلک بھی دے دے تھی سفیر ممبرد پاکانے ممبرد گلافن میں لہا تھے میں اس تو بات داد مگا میں مجرمہ شیعہ بندہ نہ بولیا میں کبر دیں دکھی را رہا ہے اگرچہ فرش نشی تھی فلک بھی دے دیتی یہ باق کیا ہے وہ جن لطلق بھی دے دیتی سمجھ سکے نہ مسلمان بنت سرور کو سوال کرتے تو زہرافدک بھی دیں جی مرشید جی جی مقدون صاحب مسلمان زیوان دیریاں اب آلا اللہ اکبر اللہ اکبر بجیس مندین یقین ہے وہ دا حد دے مالک علیہو چاوے ہائے نری پانچہ رہ گے پانچہ رہ گے ہی اکی ہلار دن 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 مہاکہ پانچہ رہ گے ہونو میرمانی کریں ہمالوی میرے تو بڑھنے میرے بات کے پہلے میرے بات بہرہ پڑھے ساتھ ہے مہاکہ پانچہ رہ گے میرمانی کا مہاکہ پانچہ رہ گے یہ پیچھے شائر بیٹھے ہوئے ہیں زاکر بیٹھے ہوئے مادی بچڑا چار روپیل اول ستھ کوٹے دا تو یارا میں پڑھ نہیں تھے او تک جن نشہ نہ رہا میرے اگلے مسرے دا میں ایک کلم ہی توڑ دے میں بادرگام شاہدی میری مجالے تو ان پتہ تو ان میں نے ایک عقید درشتہ ہے قرآن سوانا ڈیری درشتہ ہے میں اور کوئی تعلق کے نسبت توڑی میری عقیدیں دیئے میں مخدوم تباوہ تسہیت مرشے سمجھ کے ساتھ ان کی توڑی اے نوکلیاں کی تھی ہیں میں دوسرے میں سہیدی تعد ہروں سبندے تو لے دو جہاں اندر علی راندہ ہے اس تو بات کوئی تقادہ نہیں میں کھڑا پڑھا جس بندے طبیعت خراب ہوئے جن پسینہ ہوئے جن پریشانی بنے میں پڑھ کے بات تھا چاپی ساتھ جیدی دیر تو آگ سے موتی دیر بات ساں منادرہ کرو مبالہ کرو علم تو لے کے قرآن کعبے تک میں کھڑا تھا حسین کھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے ہماریہ شامل علیہ ہماریہ نہیں بھولتا بھولتا ہی نہیں جیو پتنا ایلی حق ایلی پورا جھنگ سنے دھرتی حلا دے بھولیے حق ایلی حق ایلی حق ایک سر ایک بال ہاتھ اچھے 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 حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بی پنجی مردہ میں پڑھنے ہیں حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو حسین گھر سے چلا تھا ایک شہید امی اچھا حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو میں نے ایک بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے خدا کی باری ہے جاؤ شوکتنا دا شوکت مرشد درگان بخاری صاحب کبلہ کے جلسے پر کھڑے ہو کے منپر پہ اعلان کر رہا ہے جس مندے کی قسم ہے میں پوزنگی نہیں بولا ہاتھ پوری طاقت سے موہ پہ رکھ لیں میں چوتھ ہم اس طرح پڑھوں تیرا ہاتھ ہٹے تو نے علی کی قسم مجھے داتے نہیں ہے ہاتھ نہ ہٹا میں ہٹ جاؤں گا حسین دھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے اور گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں ہے یہ وحدت کی ذمہ داری اور صدقے صدقیوں نے صدقیوں نے مولی بے گیا جی بٹا جی بٹا جی بٹا کھڑے ہاتھ کو اتا لے نا میں کھان جیتے اندر علی ہاتھ دوں میں اچھے ہائے ذری یعبادت کی ذمہ داری ہے جی بٹا رسال یعبادت کی کھڑا کھانگا یلی دیں بولے ہائے ذری یعبادت کی ذمہ داری ہے جیو میرے بچڑا ہے جیو دن کی بسم اللہ بسم اللہ کرم دی شاید کرم نہیں ہے یہ بابا جی سارے دن کی تو اڑکل دعا ہی منگی ہے آج مدد پہ منگنا دعا نا دعا تو یوکھا کام بے مدد آج مر پر تبند پہ منگنا ایک جملہ بھی اشان نہیں دی آکھے اس تو میرا دل کر گئے کوک ہی گل کرنی میں تین گھنٹے کربلا کے میدان میں ایسے ہیں جب حسین تھا اور نہیں تھا ہاں 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 ہے کوئی جو برایت سم لیتا ہو تیری کیا بات ہے تیرے ساتھ ہی کیا بات ہے جی جی یہاں سے برا میرے بیٹھنا ہے میں کہے تین جی منگا ہوں تین گھنٹے اصدر آتی جا پھین رہے ہیں طلب بھائی نے تین گھنٹے کربلا کے میدان میں ایسے تھے جب حسین تھا اور نہیں تھا اللہ مر کہتے ہیں حسین پہ غشت آئی تھی بامی پتر بامی میرمانی کری ہاں علماء فرماتے ہیں حسین پہ غشت آئی تھی اور وہ فاکت ہے نا غشنی تھا امام پہ میں نے ریکھڑا ہے غشنی تھا آشائد جی وہ 29 سبر جی دورے 65 مجھے 25 مجھے غشنی تھا حسین پہ بابا جی یہ جملہ ہے کہ یہ تو مدد منگی ہے تو ادھے بعد اکا ناکسہ پہ کوئی بولے کوئی نہ بولے ہو گئی میرے جو اپنا گھارے تین گھنٹے علماء فرماتے ہیں غشنی تھا حسین پہ بندے اور اللہ کی ملاقات ہو رہی تھی کروڑ سلام علیہ لیدی ماں تھے جملے تھے بولے مادرت اس بندے تو انہوں نے بھی گھر سمجھ نہیں ہے پانچی سلام ہے تو انہوں جی مہربانی بکا تین گھنٹے علماء فرماتے ہیں غشنی تھا حسین پہ اور فاکت انہ غشنی تھا میں مصحب نہیں پڑھ رہا میں کل کر رہی ہے تو میں کرنی ضرورہ جو میری بزد کروڑا تھک گئے ہو تو میں تھے ہی مقامہ تین گھنٹے بندے اور اللہ کی ملاقات ہو رہی تھی جاؤ میں پر پہران کر رہا ہوں اس بندے کو میں لے سننے کی تہذیب ہی نہیں ہے جس کی ماں شیعہ ہوئی اور اگر جملے پہ چھپ کر گیا پتہ نہیں تین گھنٹے بندہ اللہ سے ملنے چلا گیا یا اللہ بند سلام ہے تین گھنٹے سلام ہے جی بندر کو پتہ نہیں حق 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 یا بندہ اللہ سے ملنے چلا گیا یا بندہ ماتہ میں حسین نہیں بیٹھا سوری ٹائم تھوڑا ہے نراض نہیں ہونا یا بندہ اللہ سے ملنے چلا گیا یا اللہ بندے سے ملنے آ گیا میرا پتہ جوانیہ میں سیدھ ہوں نہیں کہنے بچے سکول کالج یونیورسٹری جاندے ہو تو انجھے کرو سیندہ واسطے نے کہا لوکھی میں کرنی ہے سمجھائے جب بندہ چلا گیا تو بندگی کرتا رہا اللہ آ گیا تو شکریہ کہتا رہا جب بندہ چلا گیا جب بندگی کرتا رہا اللہ آ گیا تو وہ شکریہ کہتا رہا نظر نہ آنے والا ونظر آنے والے کے پاس آ گیا بسم اللہ سب کے سچی دست انگار سمجھ نہیں آئی تو لنگر پر بات کیتا ہی نا حسین اندی کے ساتھ ان جو گھوٹے درک کے بیٹھے ایک مہچ ہے میرے رویت اللہ آ گیا تو وہ بندے کا شکریہ آدھا کرتا رہا نظر نہ آنے والا ونظر آنے والے کے پاس آ گیا تین گھنٹے کی وہ لقات ہے چھے لاکھ کم سے کم شرمی کھڑا ہوا ہے چھے لاکھ کم سے کم لا الہی اللہ محمد رسول اللہ جمعہ اللہ کلمہ پڑھے کے پہ آ کھنا جس جملہ واجتہ ہے میں اپنے مرشد و اپنے باوے مخدوم ترگام شاہ تو مدد منگی ہے وہ جملہ میں پڑھوں ہوں میں نہیں پتا کون باجت بلند ہے کون نہیں میری زندگی دی کی بطو بڑھا سبھی جملہ اللہ کرنے لوگوں سمجھا اللہ بندے سے ملنے آ گیا چھے لاکھ سامنے کھڑا ہے تیر بھی ہے تلوار بھی ہے نیدہ بھی ہے خنجر بھی ہے رہ کی جاگیر بھی ہے بسرے کی گورنمری بھی ہے کوفے کی بادشاہی بھی ہے ہیرے بھی ہیں جواہر بھی ہے سونہ بھی ہے چاندی بھی ہے بڑی بڑی قیمت بھی ہے تین گھنٹے لے کارا زمین پہ پڑا ہے یہ مارتے کیوں نہیں یہ قتل کیوں نہیں کرتے یہ شہید کیوں نہیں کرتے آہ میری آنکھوں میں کھڑا اللہ ملنے آ رہا تھا علیہ کھڑا نے اپنے آپ میں سوچا اس ملاقات میں کوئی مداخلت نہ کرے وہ آ رہا تھا حسین نے چھے لاکھ کی روحیں کمز کر لی وہ جا رہا تھا روحے واپس میں مدکس مات نہیں ہو بندہ تیرا سیئے تھا نہیں بولیا جی وہ جی وہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں بیٹا سکتا نہ ہوگا سبی سلام انہیں میرے اے ڈا سونا نارا جو میں لگے میں سلام پڑا ہائی دری پل پل بلاو میرے مولا کو ہر نیکی میں بلاو باروے کو ہر مجلس میں بلاو میرے مولا کو ہر ماتب میں بلاو میرے مولا کو ہر عبادت میں بلاو باروے کو ہر نیکی میں بلاو باروے کو پورے ملک دمجمع جملہ پچے تو میں نہیں جوا کری ماں نے جوا کری جملہ برداشتوں میں تک تقریف نہ کرے میں نہ سنے آئے پس میں تیو پڑنا ہے جو میں پڑے آئے ہر مجلس میں بلاو میرے مولایں کو ہر نماز میں بلاو میرے مولا کو وہ واہ 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 میں شرافت پہلے آقا ہے بےے جملہ بچے تھوڑی میرمانی نہ پچے تھا مقدر ہر مجلس میں بلاو میرے مولا کو ہر نماز میں بلاو میرے مولا کو کچھ نہیں ہوتا نماز کو وہاں پاڑ ترسیم نیڈ žeیہ بھی ہے طرحوار making اشان میں مجلس یاد کا ذریعہ تھی میں شدی نہیں پڑھی میں کتاب پڑھی ہے میں چھڑی نہ مشہد میں نہیں پیچھا میں تو پہتر پڑھنا لے بیٹھے تربار سجا ہوا تھا مامون کا سامنے تشریف فرما تھا سلطان مشہد قرآن کے موضوعات پہ مرشد علاق قرآن کے موضوعات پہ گفتگور تھی قرآن کبھی یہ کہتا ہے کبھی یہ کہتا ہے کبھی یہ کہتا ہے کبھی یہ کہتا ہے اور صلاح ہوئی تو مان دعا کریے تم نے سمجھایا مجھے ایک مولوی کھڑا ہو گیا اس نے کہا یہ جیب با نہیں ہے مامون سے اس نے کہا یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب میں آتم کے پتلے میں روح بھوک دوں نفقتو فیہ من روحی فقہو لہو ساتھ دین پھر سب کے سب سہیتے میں جھک جانا اس نے کہا جیب بھوک بارنے کے لئے تو مو چاہیے یہ ہے بھوک اللہ بھلا بھوکے مار سکتا ہے کھڑا ہو گیا مامون مولا رضا کے سامنے آگیا پت نصیب ہے بندہ اللہ شیعہ تو نہ بولیا مولا یہ کہتا تو ٹھیک ہے اللہ بھلا بھوکے مارتا ہے فرمائے نہ مارے علیہ جو مارتا ہے ہاہ ہے ہے ہاہج ہے ہاے 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 ہے جی با capitalize b 조심스럽ے اللہ بھلا 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 بھلاará سدوال بھلایں ہایہی ہوگا ہے ہاں ہاں ہاہے حیدر خود صحرکہ مار لہا ہے فرمان نہ مارے تینو تم مارے اکران در نائم آر بھی اسے داری دواست دی چوکدہ میں پانچے منٹ ہوگا میں پڑھنی اے بی باویدی کریمی صلو خیر ہو کی کی صدیہ ساتھ ہائے 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 ہم تو کلو رہے ہیں اللہ اللہ بھوکے مارتا ہے فرمان نہ مارے ہمارا دازہ علی تو مارتا ہے بھوک ماری جاتی ہے تو آدم کو سجدہ ہوتا ہے ہاں جی پڑھا ولای آل محمد کا راز باطل ہے میں چوتھے میں سے سفیر مولوی دیئر چھین ہوا کلا جنیے قرآن تی قسمہ میں مولوی دی جنادہ پڑھ دیں ولوی آل محمد کا راز باطل ہے علی ولی کی ولوی کا جواز باطل ہے جام مولوی سے گئے شوقت کہہ رہا ہے وہ جس کی بھوک پہ سجدے کیے فرشتوں نے میں اس کا نام بھی لوں تو نماز بھا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق آنکہ سوار جی وہ جی وہ تی دی زبان ہے علی حق بولے حائد علی جن کیوں نے جن کیوں نے جن کیوں نے جن کیوں نے میرا موضوع بدل جانا ہے توڑھوں بڑی مہرمانی میں سمجھتا ملایت من کے اندر باڑتا ہے ملایت من کے اندر باڑتا ہے سمندر ہے سمندر باڑتا ہے اے خدا سے مانگ چودہ کی محبت یہ لنگر تو کل اندر بولو 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 سکھیلہ لکر اندر علی حق علی حق شاکت ہن شروع ہوئی ہے ہاں چلو باوے جاری عام بات سا فرمایا شاکت ہن شروع ہوئی ہے چلو جو میں نے مرسد فرمائی چھوڑیا تو پی وجہ ڈائی ترام کر دیا تو باوے آکے ہن شروع ہوئی ہے تو اللہ باوے نہیں میں ہن شروع کیا کرنا اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے اندر کی جو دھمال ہے باہر سنائی دے جیو 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 ہاں بے یہ سنین آلے ہو جلے کھڑے ہو ہاتھ چاو ہاتھ چاو میں لگے کھڑو مہینے سے آئے ہو اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ تو نہیں اچھائی دے زندگی ساری میں اچھا لے مرشدان توڑن ہو کر نہیں کرتا رہا تاک نہیں گلتا پہلی باری پیانا پی ہاتھ ہیں چالو اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے اندر کے جو دھمال ہے باہر سنائی دے اینا بٹا تاریخی چل سائے باہر درگان دا او اللہ تو پلی اے پروردگار ذکر میں اتنا کرم تو کر ہر ماتمی کو آج کل اندر دکھائی بولو 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 سکھیل آگی کل جی 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 وہ جیو اندر کی ضد دھمال ہے اندر کی جو ہر مہنے سگو دلاؤں میرے مولا کو ملینے آہاں ہر مابد میں بلاؤں میرے مجھے پل پل بلاؤں میرے مجھے پیاں کے نڈرے آگر انانکو سے نہ پڑاؤں یہ میں جا رہا ہوں انتیس امر مجھے جھنگ آنا ہے پورے پاکستان میں جو پڑھوں پورے پاکستان میں تمہاری میری ملکاتیں رہتی ہیں چار اپی لبر مجھے ساتھ کورٹہ پڑھنا ہے ساتھ کورٹہ صبح دس بجے کس بندے کی طبیعت پر نوکر کو حکم کریں میں کتاب لے ہوں میں حوالہ نہ دوں مجھے پوری زندگی معافی نہ کرنا بادشاہ فرماتے ہیں مجھے پل پل بلاؤ مجھے ہر نواز میں بلاؤ مجھے ہر مائنس میں بلاؤ مجھے ہر نیکی میں بلاؤ مجھے ہر سانس میں بلاؤ فرماتے ہیں میں کعبہ کی چھت پہ اتروں گا جو بندہ میرا نام جبتے جبتے میرا نام لیتے لیتے دنیا سے چلا جائے گا میں سچی ماں کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جب میں آؤں گا میں نام لے کے اسے بلالوں گا آئے 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 دو میٹھو ہر مبڑ جی وہ جی وہ میں سچی ماں کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں یا اپنے گھر یا اللہ کے گھر یا مولا کے گھر یا مسٹیج یا امام بڑا یا اپنی کوٹھی تین شہبان کو جشن ہوتا ہے اپنے گھر اللہ کے گھر مولا کے گھر اچھانا دل حد کو جشن ہوتا ہے اپنے گھر اللہ کے گھر مولا کے گھر دابتہ اسٹوپڑی صفیر ہوندی نہیں جڑی ہمیں لگئی ہے اے میں ضرور اقسام پہ یہ بندہ بچوں تھا کہ ضرور گیا جدا زبان رکھتا ہو گیا لیو اللہ پڑھتا ہو گئی تنہوں نے کعپے کی چھت پہ اترے گا کائنات کا آخری قبلہ اور فرمائیں کہ بسم اللہ علمان الرحیم ایو حناس قد آنا جے تو لوگو بتحقیق میں آگیا زفرمین غازیدی کا سمیں میرے وقت کے بادشاہ کے موں سے نکلے گا میں آگیا اب تک اللہ کے گھر مولا کے گھر مسجد و امام بانوں میں اید ہوتی ہے جب بادشاہ کہیں گے میں آگیا شیعہ کبرستانوں میں اید ہو جائے گی ہواڑی کیا بات مگہ ہی نہ ہوگئی سلامی شیعہ کبرستانوں میں شیعہ کبرستانوں میں عید ہو جائے گی شیعہ کبرستانوں میں عید ہو جائے گی علیہ اللہ پڑھنے والے کفن سمیت باہر آکے ایک دوسرے گکلے لگا کے کہیں گے مبارک ہو بارس آگیا اے ڈاوکھا کلام ہے میں لکھنوی رکھتا ہے کلام ہے ہر جگہ تھے ہر مجمع جو پڑھنا کہتے بسندی نہیں کیتا اور اتھے کریم آف پنجاب نہیں کریم آف جھنگ نہیں کریم آف پاکستان ہے شیعہ دی پاکستان تھا ملک دا چونے آیا مجمع جا جا مالک بھی ہے وقت کے امام کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں مالک بھی ہے خالق بھی ہے وہ صبح ازلکا ہاں بھی شیعہ اکھنا لے اسے چبے ہی بھونکھا تنگ میں نے بھونکی تہی دینا چوب کرویں ازلکا مالک بھی ہے خالق بھی ہے وہ صبح ازلکا وارث ہے میری آج کا زامن میرے کل کا اسے ڈر تو نام پڑتا جی بھو قرآن کو آئے جی 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 سلام ہی سلام ہی میرا میں ہاتھ متے ترک کے پہ آکھنا میں اس مندلہ میں مقروض ہو گئے میں نے اس کالتے بولے ہے یہ ہر بندے نے باستی گا لگ ہو نہیں وارث بھی ہے وارث ہے میری آج کا زامن میرے کل کا حجت سے یاداوت ہے تو سجدے نہ کیا کر آئے 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 ملنا ہی نہیں کچھ تجھے بے فیض عمل کا بے فیض عمل کا موحی جی سے ذکر دی ضردی کے سمیں کم سے کم کم سے کم چارلی دل descrição بندہ توڑے پتل دیے سامنے بتھا چولی گراجی شیر میں پڑھے آئے میں نے پاکہ نہیں موجود کی دی کہ سمیں باوضوعاں ذکر مظلومتے حد تے شاید کو بندہ ہوئے جڑا بلیندہ ہوئے تو نہ بولے ہوئے عزل کا کل کا فیفید عمل کا قائم سے عداوت ہے تو پھر ماں کا گلہ کر یہ مرض نہیں نقص ہے نسلوں کے خالد نسلوں کے خالد سلامے سلامے ادنو اے چاری گھنٹے رہا تھکے مجھ میں بھائی دنو میں کھیے پترا کازیستہ نے بھی انا اچھا دی گھائر ہوئے میرا بیٹا سلامے تو اٹھے تھے قرآن سو مالو پہ گیا ہے بلکل راضی ہو گیا ہے ہائے دری یڑی مرضی قسم لے دو پتراؤں یڑا اچھے جھوٹ بولتا ہے اس تو بڑا مجھ نہیں مکو نہیں اسے شیر تھے میں اپنے آپ اچھے فیسرہ کی تیوی بس ہونہ نعرہ ایڈا سونا لائی لائے شیر ہے گھر سون وقت ایمام لو پہ آدھا ولیل کی ظلفوں سے ہتا پردائے غیبت خالق بھی تو عاشق ہے تیری ظلف کے پالے آجی آئے 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 شاباش شاباش مجھے 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 ریکھ رہے ہیں ولیل کی ظلفوں سے ہتا پردائے غیبت خالق بھی تو عاشق ہے تیری ظلف کے بل کا اس منقبت نور کے اشعار ہیں بارہ سچی در سبجھے سرح لایا تھے زبان نہ لئی خوز ظلمہ کی تھا اس منقبت نور کے اشعار ہیں باران قائم ہی تو مکتا ہے امامت کی غزار میرے واسطے اڈک لیا چاہی تھا شیر سمجھاوے تھا کوئی بولے نا اس منقبت نور کے اشعار ہیں باران جی پاکان دے زکردی قسمیں بذرگو ہائے دری انتہائی قابل اعترامو انتہائی عزتدار گتی دے رہنا لے لوگو تے اٹھ کے جا سونا نہ رہے دیو کہ شیر تلائیانے تو لاؤ شیر ایک ہور سن لو قائم ہی تو مکتا ہے امامت کی غزل کا قائم ہی تو مکتا ہے یا میں نہیں آیا یا تو نہیں آیا تو میں سے ایک بات ہو جائے گی عزل کا کل کا پل کا خلل کا بل کا غزل کا میں کہہ رہا ہوں آ جائیں اگر قبلہ عالم کبھی صف میں پھر سہن میں کعبہ کے لگے ماتوی حلق آ جائیں اگر قبلہ عالم دیوہ 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 چڑے آ جائیں اگر قبلہ عالم کبھی صف میں مہمانی میاں جی اس دعاقز آجن کیا گیا ہے انہیں کی قبلہ عالم کبھی صف میں پھر سہن میں کعبہ کے لگے ماتمی حلقہ سجدے میں اکیلی تھی تشاہد میں وہ دو تھے آئے 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 سجدے میں اکیلی تھی تشاہد میں وہ دو تھے شوقت یہی فرماتی ہے امکان کی ملک تیتیس سال ہو گئے مجھے حسین کی اممہ کے دروازے پر پلکوں سے جھاڑو دیتے گین کے دو میں حق دائی گئے وہ بھی بچوں نے کہا ہے مجھے میرا جل سے بس حسین کی ای نظام رائے میں فضائل پر چھوڑ دیتا ہوں سارے میرے مہمان میرے پیشے بیٹھے ہیں اب بھی مجھ سے اچھا پڑنے والے لوگ موجود ہیں دو آنسوں کوئی ذاکرین ملوانی کوئی میں مسائب خان ذاکر نہیں صرف سید سے دو آلینے کے لیے دو آنسوں تیتیس سال ہو گئے مجھے متعلق کرتے کرتے دنیا کی تین زبان عربی اردو فارسی میں نے جی بھر کے پڑی میں سب سے چھوٹا نوکہ 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 ان ماتمیوں کی جوتی اتلے لکھا ہوئے شوقت وزا شوقت یہ کعبے کا گلاف سمت کے میرا ہاتھ ہے اگلا شانس میں آئے اگر میں خضر خان ان کے لولانے کے لیے جھوڑ بول دوں تیتی سال پڑ 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 کے چودہ صدیوں کا موررخ نہیں بتا سکا سولہ سو میر میں کتنا مارا ہے اکبر کی مات اکبر کی مات بند ہے یہ وہ بٹا ہے قرآن جی سے سلام ہی اور سلام ہی اگر میں صدقے جی میں صدقے ہیک کمیٹ میں بڑھنا ہے زیادہ تو زیادہ دن جو ہی نہیں ہونا تو صدق پیرا حکم لوگ ہے میں ہیک کمیٹی نے بناکا دی محرم دی نور کے لیے اکبر دی بہت سکا ہے آئے 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 ایدن آئی عدداری منیاں میاں جان علی فنڈی بٹی اندھے لے اکبر تو بات مار رہی گئی کتی پوچھتی انہوں نے آئے نا کتی پوچھتی انہوں نے آئے نا اکبر تو بات مار رہی گئی تمہیں ہے شاہلی منیمہ موسیقی سرکار دے پتر دے کر دی تو سنگا نہیں کیتی ہوں دی میں گلی گا نہیں کرنی پر تو سنگیتی ہے تو میں حکمت ہو پڑھنا ہے ہن میں باو اجازت دے ہوئے اس عددار اگام نہیں کیتی ہوں دی میں نہیں کرنی مدینے کی صدق پہ کھڑے ہوکے پوچھ رہی تھی یا بلے یا من آئیے بلاد آپ پہ دیئے کون سا شہر اے دھیاں میں چھی ہیں میرے دھیاں اشاءاللہ توڑے پڑھتے ہو انہوں نے کتروں میری گا سمیں نہیں رو سکے میں تُساں دھیاں تو کچھ نہ تُساں پر جنگی کوئی دھیاں رکھیے تیری سال بعد پیکے ولی تے پوچھے کے اور تیرے ماتم تو قرمان صدقیوں میری ماں تیر تیر دن نہیں آیاں دا ماتم بالکل نہ کرے سجاد نے کہا مدینہ تو جد دینا یہ ہمارے نانا کا شہر ہے نانا کے شہر کا نام سنا دونوں ہاتھ اُسا ہے علی کی بیٹی ہاتھ اُسا کے فرماتی ہے مدینہ تو جد دینا لا تقبلینا نانا کی شہر مجھے قبول نہیں کرنا میں جوان لے گئی تھی بھوڑے لے آئی ہوں میں پوری چادریں لے گئی تھی ٹکڑے ٹکڑے لے آئی ہوں میں سلامت جھولے لے گئی تھی جلے ہوئی ہاتھ ایوٹی بھوڑا تندہ میں سلامت جھولے لے گئی تھی جلے ہوئے لے آئی ہوں میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی خون ہاں بھئی ہاں بھئی کدا نہ روئے اور جوانی نصیب ہوئی ان اکھانی خیر ہوئی دو منٹ مگین کی حور پڑھنا اور قرآن سو میں میاں شان دے جملے دوبیا پڑھتا نہیں تا میں اتھے چھوڑ دیتا آئی میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی خون رونے والے لے آئی ہوں جلے ہاں پیر میری زندگی دے باوی سالن گھر تو گھر تو آٹے میرے سلام دے تو آٹی میری نوکری دے میں زندگی پہلی باری ممبر تے اپیل پیا کردہ بچے سپندے دے اندر حسین انہوں میں حکم پیا دینا اپیل پیا کردہ سیدہ کے اپیل ہے غیر صدا کے حکم ہے کوئی شیعہ سنوے جیسے کول ہاتھ ہوئے سینے جلا ہوئے علی کی بیٹی نے کہا نانا کی شہر مجھے قبول نہیں کرنا وَمِنْ سُحْرِ اللَّيْ عَلِيْ قَدْ عَمِنَا میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا نہیں ہوا جن ماتا موبیل کو ادار رکھا مجھے یہ نہیں آتا ماتا میرے در فون ہی ڈالاتے جی 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 شابہ جی بچڑا جی بچڑا میں سمجھ نہیں منگال سمجھا یا تُو اپنے سوال واپس لے لے یا تُو اپنے باوے تو شپی رہ رہے میں پڑھو آدھائی اپنی مردین آل جاگ دی رہی ہے پڑھو پڑھو اے پنے مدر کہتا ہے میں سجاد کو سلام کرنے گئے ہوں مدینے میں نے بیمار کے باؤں پر سر رکھے گیا تیری بھوپی نے کہا ہے میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے سجاد فرمتے ہیں نہ پوچھیا میں مر جاؤں گا یا تُو مر جائے گا کہتا ہے دادی کے زخموں کا واسطہ ایک بار بتا تو سہی علی کی بیٹی کیوں جاگتی رہی ہے سجاد فرمتے گیارہ محرم کو ہم غریبوں کا لٹا ہوا کافلا کربلا کے جنگل سے نکلنے لگا ہے اس کتے شمر نے اپنی فوج کو دیکھا ہے اس کی نگائیں ہارس اپنے نوفل پہ پڑی اس نے ہارس کو بلا کے کہا تُو کہاں جا رہا ہے اس نے کہا میں شام جا رہا ہوں اس نے کہا کیا کر رہے اس نے کہا این آم نے اس کتے نے کہا تُو نے کسی جوان کو برچی ماری اس نے کہا نہیں تُو نے کسی کا بادو کلم کیا اس نے کہا نہیں تُو نے کسی یتیم کے لاش پہ گھوڑے دورائے اس نے کہا نہیں تُو نے کسی کے سب سے چادر اتاری اس نے کہا نہیں تُو نے کسی سید آدھی کو تماشے مارے اس نے کہا نہیں اس کتے نے کہا جب تُو نے ظلم ہی کوئی نہیں کیا انام کیسا پھر انام ملے گا اور جے ماں تم نہ کر سکے تو ماں بھی منگی علی دی تھی تُو سجاد فرماتہ میں مر چاہتا میں اگلا جملہ نہ سنتا اس کو تحارس نے کہا تُو اب ظلم بتا اب ظلم بتا میں اب علی کی بیٹی پر ظلم کرتا ہوں تجھے سمجھ نہیں آئی جینب کے مہمان مارے گئے میں زبان مارے گئے نادان مارے گئے جوان مارے گئے اب پاس کوئی نہیں اکبر کوئی نہیں یہ حرام زادہ گئے تُو اب ظلم بتا سجاد فرماتے شمر نے اپنے سامان سے تازیہ نہ نکالا اور اس کے ہاتھ پہ رکھا اوپندہ نہیں شیعہ جائیں ماتم اور نگیتہ اور اس کے ہاتھ پہ تازیہ نہ رکھے یہ کتہ گئے تے شام کا دربار یہاں سے دھائی مہینے کا سفر ہے تیرا ہاتھ رکنے والا کوئی نہیں انام تُو جو کہے گا میں دھوں گا کام اتنا ہے دھائی مہینے علی کی بیٹی سوئے نہ معافی منگی زینب تو معافی منگی دے تیرا ہاتھ نہیں آیا سینے دے سید ماف کرے ہیں مرشد ہو چالے ہوں ماف کرے ہیں بابا درگام شاہ جی مافی مافی سید آ دینے دوں میں کنیز دب اتنا میں ماف کرے ہیں کل بڑی اوکھی ہو گئی ہے یہ کمی نہ کہتا ہی نام تُو جو کہے گا میں لے دوں گا کام پس اتنا ہے نال این زاکری نصیب ہو گی دھائی مہینے علی کی بیٹی سوئے نہ سجاد دھرمتے میری چار سال کی سکیرہ یہ پاس ہم نہیں تھی بچی بھوپی کے قریب آئی پاؤں پہ ہاتھ رکھے کہا اماں تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ سونا نہیں اماں تجھے میرے بابا کی بیاس کا واسطہ سونا نہیں علی کی بیٹی نے کہ سکیرہ میں کوئی شام اکبر کی بارات لے کے جا رہی ہوں مجھے کہا نہیں جاتی ہے سجاد فرمتے سفر شروع ہو گیا گیارہ محرم میری بھوپی نہیں سوئی پندرہ محرم میری بھوپی نہیں سوئی بیس محرم ملتا افزام آف کری میری بھوپی نہیں سوئی پانچ سفر میری بھوپی نہیں سوئی بیس سفر سجاد کہتے چوالیس دن چوالیس راتے اکبر کی ماں نہیں سوئی چوالیس دن کے بعد ہمارا قیام ہوا ایک درخت کے ساتھ میری ماں کی قبر لگی میری ماں کے ہاتھ بنے ہوئے تھے میری ماں کو نید آگئی اس کتے شمرگی لگائے پڑ گئی اس نے کہا حارس میں نے کہا تھا نا علی کی بیٹی سوئے نا اس کتے نے سامان سے تازیانہ اٹھایا یہ گھوڑے پہ بٹھا یہ ادھر چلا جدھر علی کی بیٹی سوئی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ سکینہ زینب کو اٹھاتی اس کا تازیانے والا ہاتھ ہلا میں اٹھا اس نے علی کی بیٹی کے چہرے پہ تازیانوں کی بارے شروع کر دی اور میں نے جی 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 نہ پڑو نہ پڑو غازی رواز تھی غازی رواز تھی اتھا منٹ میں ایک جملہ اور پڑھنا ہے اتنے زور سے تڑپی زینب بابا جی میرے واسطے کی حکومت ایسا ہم نے جوانے شایدے عددارے میں نواتے بھائیا مر ویساں گانے پر اچھا میں پڑھتا نہیں تینولی دھیدی ورپلدی قسم اندرس تو سن نہیں سکتا جب یہ مار رہا تھا سجاد کہاں تھا یار جب یہ مار رہا تھا باکر کہاں تھا اگر جب یہ مار رہا تھا غیرت کا پروردگار کہاں تھا اتنے روکو اسے روکو اسے ہاتھ بگلو اس کے اتنے زور سے تازیانے لگے تڑپی علی کی بیٹی سر سے تازہ خون شروع ہو گیا زینب نے خون بھرا پیالہ بنایا پیالہ خون کا لے کہ بابا ہی کمنٹمنٹ ویکھنا ہے جن ساری دیاری ماتم کر رہے ہیں خون بھرے ہاتھ لے کے علی کی بیٹی اس گھوڑے کے قریب آئی جس کی گرگل میں عباس کردھنے اوہ جائے لبلے کا غازی اوہ آنکھیں کھال میرا خون نہیں رکھتا اب ماتم ماتم کھڑے کر رہے جو ماتم کرو عباس غازی روکو اسے روکو اسے ہائے آئے اوہ ماتم میں پڑ دےمونے نالین ماتا کھین ماتم میں پڑ دےمونے نیو سانلی میں پڑ دےمونے بھولا میں نالین روک لے یا منہ کرو یا میں پڑ دےمونے بی پی بی پی امی لکمان نے بیجا بیجا جے ترے مرانتے تلیتا بیجا جے ترے مرانتے لیتا سرکار مسلم کی بڑی بہن میں نے وہ ایک ہونا لین یہ ساری زندگی رہو رہی تھا سرکار مسلم کی بڑی بہن امہ لکمان نے علی کی بیٹی سے کہا تھا بی بی جب تو مدینے سے گئی تھی تیری کمر پہ نشان نہیں تھے بی بی یہ تیری کمر پہ کیسے نشان ہے علی کی بیٹی نے کہا امہ لکمان کوئی بی بی بازار میں گر جائے اور اوپر سے گھوڑے کدرتے رہے امہ لکمان شراب بازار تھا شرابیوں کا مجمع تھا امہ لکمان میں سمین بگیری اکبر کے قاتل گھوڑے ماتام ماتام جنہیں نہیں آتا ہونا کرو ہائو سائن ہائو سامین مہترم تشریف رکھیے گا اور جناب دے سامنے زاکر آل محمد مداحہ آل محمد شہن شاہ دکری فضائل و مسائل آل محمد جناب کے بلاؤں کابا سید زلفکار حسین شاہ سید اینہ دیباد زاکر آل محمد